موسیقی سلامتی ہے سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خدا بزرگ وبرتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی سانی نہ کوئی ہمسر درود اللہ محدود محبوب رب الودود رہت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جانسار انصار اور اصحاب پر ظنمین آپ دیکھ رہے ہیں محمد عبیس ربانی خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو اور آج آپ کو لے کے چلتا ہوں تاریخ کے اس حساس ترین موضوع کی جانب جس پہ بڑے بڑے لکھنے والے کچھ بھی نہیں لکھ سکے بڑا بڑا خطاب اور امدہ فضاحت اور بلاغت کے مالکان کچھ بھی نہیں بول سکے یہاں تک کہ جب میں نے مشایق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتا تو اس پہ ماں عدری کہنا ہی سب سے بہترین جواب ہوتا ہے مگر میں بڑی تشنگی کے ساتھ اور بڑی طلبی کے ساتھ جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے ذات والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں حضورِ والا کے والدین اور پھر ان کے جدہ امجد کہ سلسلہ کس کا ہے اس میں پاکی طہارت فصاحت اور وہ ساری اندگی کیسے آتی ہے میں سوالات بھی ایسے پوچھوں گا کہ گویا آپ مجھ سے نراز ہی ہو جائیں مگر اس لیے پوچھوں گا کہ میں چانتا ہوں اور کامل یقین رکھتا ہوں کہ صداقت طہارت اور نفاست اس خانوادے میں عزل سے اللہ نے رکھی ہے اور عبد تک رہے گی میں آج کے اس پروگرام میں اپنے سوالوں کے جواب کی طلبی کے لیے جس عالم دین کو اپنے سار اس بزر میں لیے بیٹھا ہوں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ریسرچر ہیں آپ شعبہ تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ بلاغت کا ایک ملکہ اپنے پاس رکھتے ہیں فصاحت کے اوپر آپ کا کلم چلتا ہے کبھی زبان چلتی ہے تو کمال کر دیتے ہیں اش اش کیے جاتی ہے ہر وہ سمات جو آپ کو سن رہی ہوتی ہے اور بہت کامل کام آپ نے کیا یہ تین کتابیں میرے پاس موجود ہیں جن کو میں مدنظر رکھتے ہوئے گفتگو کروں گا میں خوش آمدد کہنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائے پروفیسر ڈاکٹر حافظ کاری محمد صداقت علی فریدی سلام علیکم ورحمت سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب گفتگو میں چاہتا ہوں کہ اس پہرائے میں ہو آپ نے قرآن عظیم اور اسمت والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور وجہت والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسمت فاطمہ زہرہ اور قرآن عظیم کتاب لکھی ہے میں قرآن عظیم ہی کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر معصوم یا ہر نبی کے والدین پاک ہوں تیب ہوں مسلمان ہوں صاحب ایمان ہوں کبھی بدپرستی نہ کی ہو مثلا کچھ لوگ جناب ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو آذر ہیں وہ یا ایک روایت یا ایک جھلک ایسی ہے کہ چاچا ہے مگر کیا یہ کامل بات ہے کہ ہر نبی کے والدین اور پورا شجرہ پاک اور تیب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اویس بھائی آج میرے دل کی تارک کو آپ نے چھیڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے ہمارے محول میں اس کو پس منظر میں رکھنا اگرچہ ایک بہت بڑی محرومی ہے لیکن میں اس کی شناسائیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان کا صرف تقدس مہباب کی بنیاد پر ہی نہیں ہے دراصل یہ نبوت کی دلیل ہیں ان کی حرمت کردار اور ان کے اخلاق عالیہ ہی نبوت کی طاقت بھی بنے اور دلیل بھی بنے کفار مکہ نے ہر طرف سے آپ کو ٹرچر کیا اور کہا کہ مجنون ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں نبوت بھی چیلنج کر دی اور موجزات دکھا انہوں نے کہا انہادہ اللہ صحرم مبین قرآن پاک سنایا انہوں نے کہا انہادہ اللہ اساتیر الولین پھر ساتھ یہ کہہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال تو ایسی ہے کہ جس طرح روڑی کوڑے کٹکٹ کی روڑی پر لگا ہوا ایک خجور کا پودا ہے اگایا ہے تو یہ براہ رات زد میں آئے حضور کے والدین کریم علیہ وآلہ وسلم تاکہ ہم ٹارچر کریں گے برادری کے طور پر خاندانی اعتبار سے قبائلی اعتبار سے تو لوگ اس سے دور ہٹ جائیں گے اب یہ بات بہت بڑی بات تھی تو خدای ذوالجلال کی غیرت جلال میں آ گئی فرمائے میرے حبیب اب آپ نے خموش رہنا ہے انہوں نے آپ کو کورے کٹکٹ کی روڑی پر اگے ہوئے خجور کے پودے کی تمثیل میں بیان فرمایا ہے فرمائے محبوب تیری حرمتوں کی قسم لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ عَزِيزُ النَّلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ حَرِيثُونَ میں اپنی الوہی حرمت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ محبوب تو ان وجودوں سے آیا ہے جہاں نفاستوں کو میراج ملتی ہے اللہ حکم تو یہ تو ان کے حرمت کردار یا تشخص پر بات کرتے ہیں پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ماں یدفعونی کون ہے جو میرا دفاع کرے گا تو حضرت قاب بن زہیر دیگر ساتھ آٹھ اصحاب آئے جو شیر و شائری شیر و سخن سے واقف تھے ہر ایک نے یہ بات کہی چونکہ حضور کی اس ذات پر اعتراض تھا اور والدین مصطفیٰ کی کہا جو حرمت کردار ہے یہ دلیل نبوت بن کر آئی پھر اس کے بعد کسی کو جنت نہیں ہوئی اب حضور نے مزید تسلی کے لیے شعراء کو بلائے ہر ایک نے کہا کہ ہم کہیں گے کلام کہا علیکہ حضور نے فرمایا میں وہ کلام چاہتا ہوں جو کافروں کی روح زخمی کر دے جنہوں نے میرے باپ کو میرے ماں باپ کی حرمت کی خلاف باتیں کی ہیں میں ان وجودوں سے آیا ہوں جہاں تحارت سلام کرتی ہیں بے شک اور جہاں افت عصمت تواف کرتی ہیں اور یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ما صلو محمدن ما صلو نخلطن حضرت حسان من صاحب اتا ہے کہ لیں کہ یا رسول اللہ یہ جوٹی میں سر انجام دیتا ہوں فرمایا کیا کروگے فرمایا لا افر این نہوں جہاں پناہ عالم جس طرح موچی کچھا چمڑا چھیل دیتا ہے میں کفار کی روحوں کو چھیل دوں گا ایسا کلام کروں گا تو اللہ کے رسول کے وجود میں فرط جذبات کی ایک لاؤ اٹھی چہرہ رحمت خوشی سے تلملا اٹھا اب ہوا یہ کہ جب آپ نے اشعار کہے وہ کہتے جا رہے تھے حضور محضوظ ہوتے جا رہے تھے تو جب وہ ختم کر کے اٹھے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے کندے پر ہاتھ رکھا کہا حسان جانتے ہو آج تیرے کلام میں سلاست کیسی تھی اِنَّ اللَّهَ يُعَيِّدُكَ بِجِبْرِيلُ اِذَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس وقت تُو کلام کر رہا تھا اللہ نے جبرائیل کو بے جا کہ آج میرے محبوب کی ماں کی حرمت کو بیان کر رہا ہے یہ حسان بابا کی ایک تقدس کو بیان کر رہا ہے حسان جاؤ جبرائیل جہاں یہ رکنے لگے لکمہ دے دو ورنہ اپنی نوری زبان سے واہ واہ کرتے رہو داد دیتے رہو اور پھر جو جملے ہیں حدیث کے بڑے عجیب ہیں اور خدا کی آسمان سے بھی بڑے ہیں فرمائے اِذَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَسَانِ تُو نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا تُو نے میرے ماں باپ کی عزت اور توقیر کی حرمت کو بیان کر کے صرف یہی نہیں کہ میرے ساتھ محبت کا ادار کیا ہے خداِ ذلجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب تیری حرمت کے ساتھ اس حسان نے میری حرمت کو بھی بچایا ہے میرا بھی دفاع کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا دفاع جو ہے وہ والدین مصطفیٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ ماں کی حرمت کو بیان کرنا ہے اور قبلہ میں حیرت زدہ ہوں کہ جو نفوس قدسیہ خود نبوت کی دلیل ہیں نبوت شریعت کی دلیل ہے بغیر نبوت کے شریعت نہ محسوس ہوتی ہے نہ معلوم ہوتی ہے نہ مفہوم ہوتی ہے تو ایسے ہی جس طرح نبوت بغیر شریعت بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ایسے ہی نبوت بغیر دلیل کے پریشانی کا باعث بنتا ہے زلسلہ جو اتراز ہوتے ہیں نبوت پر تو والدین مصطفیٰ کے کردار کو اللہ نے نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے اور یہ جو آپ نے حضرت ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلم والا معاملہ بیان فرمایا ہے یہ بڑا عجیب ہے وہ لوگ معافی چاہیں اللہ سے جو انبیاء علم صلوات اللہ علیہ وسلم کے اباؤ اجداد کی حرمت کے خلاف حرضہ سرائی کرتے ہیں دراصل وہ نبوت کو جو ہے نا وہ حدف بناتے ہیں ان کا نبوت پر ایمان ہی نہیں ہے یہ بات ذہن میں رہے اور یہ میرا الحمدللہ یہ میرا موقف ہے جو متعلقات نبوت یعنی نالین کا تقدس ہمارے ہاں ہے کہ اٹھایا اور سر پر باندیا وہ نالین وہ نقشہ وہ موڈل وہ فوٹو ہم لگائے رکھتے ہیں بھئی نالین کا احترام کرتے ہو اور والدین چھوٹے ہیں کہاں نالین اور کہاں والدین ساری کائنات کے مقدوم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محمد کریم کے مقدوم والدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ وہ مقدومیں فرماتا ہے میں ان کی خدمت میں اتنا آگے چلا جاؤں کہ میں نبوت والی نماز پڑھتے ہوئے میری ماں مجھے آواز دے تو نبوت والی نماز قربان کر دوں آپ نے بے شمار خطبے دیئے ہیں اپنی ماں کی حرمت کے لئے اپنے بابا کے تقدس کے لئے ان خطبوں کے تقدس میں آپ نے قرآن کی آیات بھی بیان فرمائی ہیں اور یہ ایسا عنوان ہے خدا کرے مسلمانوں کے کا حرز جان بن جائے خدا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت جو ہے نا اس کا بخت بیدار ہو جائے گا میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو ایک شخص ہے سواد بن قارب اس کا نام ہے وہ یمن کا رہنے والا ہے جن ناس سے وہ کھیلتا ہے کابو کرتا ہے اس سے غلط صلط کام لیتا ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک جن نے اس کو جگایا کہ اٹھو تم یہاں نار سے کھیل رہے ہو نور نے رحمت اللہ العالمین کی چادر جو ہے رحمت اللہ العالمینی کی چادر پھیلا دی ہے جاؤ جا کر پناہ لے لو نار کو چھوڑ کر نور کے دامن میں پناہ لے لو اس نے اگرور کیا دوسرے دیتی اس دن پھر اس کو کان سے پکڑ کر اٹھا دیا گیا پھوٹ کر بیٹھا کہتا ہے کہ میں نے پلان کسا تحمد کسی مکہ میں آگیا میں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ہر میں کعبہ بھی ہوں گے تو چونکہ میری شناسائی نہیں تھی جان پہچان نہیں تھی کوئی الیک سلیک نہیں تھی نہ میں نے ان کو دیکھا تھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا اب چونکہ ایک وضع کے آدمی تھے چونکہ حضور کی صیرت کا اعلیٰ ترین جو ایک نظم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی پروٹیکول نہیں لیا ہمیشہ دیا ہے یہ صیرت کا وہ امتیادی وصف ہے جہاں نبوت بھی رشک کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں اپنے اصحاب میں ایک وضع قطع کے لوگ ہیں آپ کوئی بھی کہیں سے بھی اس کو نہیں معلوم کہ میں کس کو مخاطب ہو جاؤں السلام علیکم کس کو کہوں ابھی وہ داخل ہوا چند قدم چلا تھا سوچ رہا تھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں کون ہے محمد ان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازو پھیلائے فرما مرحبا مبک یا سواد ابن قاربی سواد بن قارب تو نہیں جانتا محمد تو سب کچھ جانتا ہے نا تیرا نام سواد ہے تو قارب کا بیٹا ہے اور تو فلا جگت ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے تو کیوں آیا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے اللہ اکبر وہ تڑپ گیا اس نے کہا کہ ابھی تو ارادوں میں خیال تک بھی نہیں جائے چیز تو یہ رسول پیسے سمجھ گئے تو کہہ لگا پھر یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے نا اے محمد تو پھر میرے دل میں کچھ ارمان مچل رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ شعر و سخن کی صورت میں آپ کو پیش کر دوں اللہ اکبر اب اس نے کہا کیا ابھی دعوت نہیں ملی کلمہ کی جناب والا تبلیغ نہیں ہوئی وہ کہتا ہے اشدو اللہ الہ الا اللہ میرے حبیب تیرے حسن کی ملاحت میرے سینے کو منور کر گئی ہے اتنا حسین وہی ہو سکتا ہے جس کا پیدے کرنے والا خود لا شریک ہو اشدو اللہ الہ الا اللہ غیرہ ربی میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو شریک نہیں تراتا کسی کا اور مجھے یہ بھی یقین آ گیا ہے خدا کی کائنات میں جتنے غیب کے خزانے ہیں وہ سارے سمیٹ کر قدرت نے آپ کی جولی میں رکھ دی ہے اگلا لفظ جولا بولا تو رسالت کو وجد آ گیا فرمایا ہر رسول اپنی امت کا وسیلہ ہے اور تو رسولوں سے بھی زیادہ قریب تر رسولوں کا بھی وسیلہ ہے کیوں تیرے پیکر کی ملاحت حسن کی لطافت ایک پیغام دے رہی ہے جو اس نے میرے سینے کے سارے پردوں کو چیر کر روح تک جا پہنچی ہے وہ حقیقت یبن الاکرمین الاطائبی میرا یقین کہتا ہے کہ تُو کریموں کی اولاد ہے سخیوں کی اولاد ہے الاطائبی تُو اطیب اور پاک ترین لوگوں کی اولاد ہے اللہ اکبر حقیقت تو پاک ترین لوگوں اج اکرم جو ہے یہ بھی تفضیل کا سیگہ ہے اور افعال کے وزن پر اور اطیب بھی ہے جہاں کرامتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں وہاں تیری ماں کا مقام ہے اللہ اکبر جہاں طہارتیں میراج پاتی ہیں وہ تیری ماں کا مقام ہے تیرے بابا کا مقام ہے اتنا بات کہنا تھا حضور سید علیہ وسلم کو وجد ہو گیا بڑا جملہ بولا سرکار نے حضور خوشی سے انتہا پر چلے گئے اصحاب رسول بھی خوشی سے تو جب دیکھا نا شیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ مزاج سنا سے رسول تھے تو آپ نے دیکھا کہ رحمت تھاٹ میں ہے تو کندے سے پکڑ کر سواد سے کہا دیکھتا کیا ہے رحمت نے سینہ کھول دیا ہے لپٹ جا اللہ اکبر وہ لپٹ گیا حضور نے لپٹ کر یوں ہلا کر کہا تُو نے میری ماں کو اطیب کہا بابا کو اکرم کہا جا میں بھی تجھے دو انام دیتا ہوں اس دنیا میں بھی تُو کامیاب ہے اور اگلی دنیا میں بھی تُو کامیاب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے فلاح کہاں ہے اور کس انداز سے مل رہی ہے والدین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت بیان کرنے میں مل رہی ہے میں ایک مختصص صفحہ لے رہا ہوں میں جب لڑ کر آوں گا مزید دلچپ سوالات پوچھوں گا آپ کا انتظار رہے گا افلامی میں خوش آمدید آج چھے دل تھام کے بیٹھی ہے کیونکہ اس طرح اور اس موضوع پہ کبھی گفتگو ہوئی ہی نہیں ہے نہ سوال کرنے والوں نے سوال کرنے کی جسارت کی ہے نہ جواب دینے والوں کا حوصلہ اتنا بلند اور تحقیق اتنی میاری رہی ہے میں خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں اور یہ میری بخت کی خوش قسمتی ہے کہ آج میں والدین کریمین کے حوالے سے کفتگو کرنے لگا ہوں ان خوبصورت شجروں میں میں آج داخل ہو رہا ہوں اور زیارت کر رہا ہوں گویا میرا جو وجدان ہے وہ وہیں کہ وہیں ٹھہرا ہوا ہے کہ کتنے عطیب ہیں کتنے پیارے ہیں اور خود جب رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی زبان سے اپنے والدین کی تعریف سن رہے ہیں تو اسی لمحے اس کی کامیابی کی ذمہ داری بلکہ اس کو خوش قبری سنا رہے ہیں یہ ہے مقام اور یہ ہے معرفت سے آنے والا وہ نتیجہ میں چاہتا ہوں کاری صاحب مزید گفتگو ہو اس سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اعتراض جناب ابراہیم علیہ السلام پہ کیا جاتا ہے ایک طرف پھر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نوح علیہ السلام کی اولاد بھی تو خلف تھی اور پھر دیگر تو اس پورے شجرے کو صحیح ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ صحیح ہے ہم سمجھ نہیں پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا خوبصورت سوال ہے جی یہ اشتباہ ہوا سورہ انعام کی آیات سے وَإِذْ قَالَ عَبْرَاهِمُ الْعَبِهِ وَقَوْبِهِ إِنَّنِي بَرَا أُمِّمَّا تَعْبُدُونَ اب علماء یہ ایک بچت والی بات کرتے ہیں کہ باپ سے برا چاچا بھی ہوتا ہے جس طرح حضرت عبو طالب کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ نصوص کا ایک اپنا مقام ہے تشریحات کی ایک اپنی صورتحال ہے یہ قائدہ قدرت کے ہی خلاف ہے قرآن کہتا ہے وَتَّقَلُّ بَكَ فِي السَّاجِدِينَ حبیب آپ جب خرامِ ناز کر رہے تھے نا عالمِ عمر سے عالمِ شہادت میں تو ہم نے پہلے ان راہوں کو سجدے کے نور سے سجایا ہے اخلاق کے سرور سے سجایا ہے حرمتِ کردار کی عظمت سے سجایا ہے تو ہید کی حرمتیں ان کا خمیر رہی ہیں تو حبیب آپ ان سے گزر کر آئے ہیں ظاہر ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جو مبدعِ تخلیق ہے عالمِ فطرت میں عالمِ شہادت میں ان کے والدین ہی ہیں اگر ان کے والدین کو اس تصور میں قبول کیا جائے تو قرآن کی آیت کا انکار ہے قرآنِ کریم کی آیت کا انکار ہے لہٰذا یہ بات تاریخی شواہد اپنے مقام پر کہ ان کا تاروخ ہے یا تیروخ ہے ان کے باپ کا نام یا فلا 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 یہ اعتبارہ ضرور ہیں لیکن جب نصوصِ قرآنی کچھ کہہ رہی ہیں تو پھر ہمیں پس منظر میں جانے کی کیا ضرورت ہے دیکھئے اسی سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں تبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ میرے حبیب آپ پریشان ہیں لوگوں کے ایسے معاملات پر آپ کو ایک خوشخبری سناو ذرا نبوت کی نظر پس منظر میں دوڑائیے اور یاد کیجئے وَإِذْقَالَيْبْرَاهِيمُ الْأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَاوْ مِمَّا تَعْبُدُونَ یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو میں بریو ذمہ ہوں جس کی تمہیں عبادت کرتا میں بریو ذمہ ہوں لیکن اس کہنے میں فرط جذبات کا تلاتم اس قدر تھا کہ عرش جوم اٹھا کہ بندہ اکیلا ہے اور اتنے بھرے ہوئے کفر کے محال میں اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے خدا کا وہ کلمہ اتنا پسند آیا فرمایا سبحان اللہ اے ابراہیم تُنہیں اتنے پیار کے انداز میں بے خوف ہو کے بے خطر ہو کے جناب علیہ تُنہیں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تیرے جذبات کو ہم قدر کی لگاہ سے تکتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اولاد در اولاد در اولاد ان کے خمیر میں لا الہ الا اللہ کا نور رکھیں گے یہ کہاں کا یہ دیا ہوا تصور دین ہے کہ کسی نے کلمہ پڑا ہے یا نہیں پڑا ان کا خمیر ہے ایک ان کے پوتے پڑ پوتے ہیں حضرت امات بن ادنان حضور کے ابا وجدات میں سے ہیں حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے ان کو حکم جہاد ہوا کہ فلا فتوحات کرو کرتے کرتے وہ اس علاقے میں بھی آئے جہاں وہ رہتے تھے اب وہ اپنی جتے کے ساتھ مد مقابل آگئے کہ جو کوئی بادشاہ آیا ہے فلا آیا ہے فلا حالانکہ وہ بن اسرائیل کے رسول تھے باقی اکیل تو نہیں تھے تو وہ مزاہم ہوئے اور اتنے مزاہم ہوئے کہ وہ ساری طاقتیں رک گئی موسیٰ علیہ السلام کی چھے لاک کی فوج رک گئی بلکہ کافی ساری فوج تباہ برباد ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام گبرا کے دعا کرنے لگے خلاف جسے ہم بدعا کہتے ہیں کہ پروردگار علامات بن عدنان نے میری فوج کو حلاق کر کے رکھ دیا ہے یا اللہ اس کو ایسا کر ابھی یہ کہنے والے تھے کہ جبرائیل نے دونوں بازو پکڑے کہ پیغمبر ہوش کر کس کے بارے میں کر رہا ہے دعا یہ وہ شخص ہے جس کی پشت میں مصطفیٰ کا نور موجود ہے اللہ اکبر تو جن پشتوں میں اتنی تقریم ہے کہ پیغمبر بھی آ جائے تو اسے روک دیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ شواہت جوا کرنے ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑا ہے یا نہیں پڑا تو پھر تڑپ گئے موسیٰ علیہ السلام کہ اتنا بڑا تقدس کسی کے پیکر خاقی میں آئے تو اس کی صورت کیا ہے تو اللہ نے وضاحت فرمائی فرمائے موسیٰ یہ وہ شخص ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا حلیہ اخلاق سیرت بیان کی وہ میرے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گی میں ان کی تھوڑی عبادت پر راضی ہو جائے گا تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو پسے منظر میں رکھا گیا ہے یا کسی کے مطالعے میں نہیں آئے تو یہ الگ بات ہے لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ قرآن کریم کی نصوص سے یہ چیزیں ثابت ہیں اب آگے ایک اور مقام پر جب کعبت اللہ کی تعمیر ہوتی ہے تو وہاں بھی دونوں باپ بیٹا سے اللہ کہتا ہے کہ اب تم نے میرا گھر بنایا ہے کچھ مانگو تو انہوں نے کہا اللہ پیغمبری کے نعمت دی ایک کو خلیل بنایا ایک کو زبی بنایا اور کیا مانگے کہا میرا دل کرتا ہے تم کچھ مانگو تو پھر دیکھو پیغمبر کی مانگ کہتے ہیں رب منعبداللہ مسلمین لک اگر دین پر طل گیا ہے تو پھر ہماری یہی عرضو ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے حضور جھکے رہے ہماری بندگی تیرے حضور رہے اجزو نیاز کے جو زمزمیں ہیں تیرے حضور رہے اللہ نے فرمایا یہ تو پہلے ہی موجود ہے اور مانگو یہ مشیعت الہی کا منظر نامہ دیکھو جو تنوعات ہیں ہمارے مولانا صاحبان کے یہ خیالات ہیں حجرہ ساز دین ہے دین ان سے کہیں دور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پروردی جارے اللہ میں وہ کیا مانگیں اللہ ہو اکبر اس وقت پھر القا ہوا کہ مجھ سے آبا محمد کی حرمت مانگو اللہ ہو اکبر آبا محمد کی حرمت پھر انہوں نے کہا وَمِنْ ذُرُ رِيَتِنَا أُمَّتَا مُسْلِ مَطَلَّق ہماری اولاد کا بھی کچھ حصہ ایسا ہو جو مسلسل اسی تسلسل کے ساتھ جس طرح ہم رہیں تیرے حضور سر بسجود رہیں گردنیں جکی رہیں نیاز بندیوں کا تسلسل جاری رہے وہ بھی نیاز بندیوں اور وہ نیاز بندیاں اس حال تک پہنچیں کہ تیری قبولیت انہیں قبول کرے اور تیری قبولیت کے وہ بوسے لیں جب قبولیت اور وہ نیاز بندیاں مل جائیں وَبَاسْ فِيْهِمْ رَسُولَا ان میں سے شانبالہ رسول اللہ ہو اکبر سبحان اللہ ایک مختصص وفا میں لینے لگا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے مزید آسان کرنے کے لیے یہ مقامات اور درجات ہیں تو ابھی رح گزر میں ہے قید و مقام سے گزر مصر و حجاز سے گزر بارس و شام سے گزر اور تیری نماز بے حضور تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر مختصص وفا الفلامی میں آپ کے انتظار ہیں سبحان اللہ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر قاری صداقت علی فریدی صاحب تشریف فرمائے اور میں جو ان کا علم اور مطالعہ ہے اس پہ مکمل اعتماد کر کے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو شاید میں نے اس انداز سے کبھی نہ پوچھا ہو کیونکہ ہمیشہ ایک تذبذب استراب رہتا ہے قاری صاحب حضرت ابو طالب لوگ اینی روایات پیش کر دیتے ہیں کہ فلا حدیث میں موجود ہے وہ جہانم ہے وہ آگ وہ پاؤں یہ سب ان تمام چیزوں کو کیسے قطع نظر رکھا جائے اور کیسے ان کی فساد اور کیسے ان کی اسمت کو بیان کیا جائے حضرت ابو طالب علیہ السلام والا معاملہ جو ہے وہ تو تیہ ہو چکا ہے الحمدللہ فقیر نے ساڑھے بارہ ہزار صفحات پر ان کی حرمت کا تصور پیش کیا ہے اور وہ بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ سب کچھ ایک سادش کے طور پر عرمت ابو طالب کو پس منظر میں رکھنے کے لیے اور ان کے وہ عظیمت معاب جذبے جو دین کی طاقت بنے ہیں ان کو پس منظر میں رکھنے کے لیے ایک سادش ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی دینی اخلاقی روانی حقیقت نہیں ہے مثلاً ایف آئی آر کا مطن یہ ہے جو کاٹی گئی ہے بوگس ایف آئی آر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر وہ مطن یہ بنایا گیا ہے کہ آخری وقت میرے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو کلمی کی دعوت دے رہے تھے تو ساتھ ابو جال بیٹھا تھا امویہ بن خالد بیٹھا تھا انہوں نے کہا اترقہ ابو ام ملت آبائے کا اپنے آباؤ اجداد کی دین سے روک ہٹ جاؤ گے تو انہوں نے کہا نہیں ملت آبائے اپنے آباؤ اجداد کے ملت پر ہوا غیرہ تو حضور نے کہا کہ میں جنب والا آپ تک آپ کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میں روک نہیں دیا جاتا یہ اس ایف آیار کا مطن ہے پھر آیت آگئی جی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ جناب نبی کسی مشرق کے لئے دعا مغفرت کرے گا ارچہ اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو یہ ہے اس آیت کا ایف آیار یہ کائنات کا بدترین جوٹ ہے میں اعلانیاں آپ کے وساطت سے پوری انسانیت کے لئے مسلمانوں کے لئے یہ کہہ رہا ہوں میں نے ٹائٹل پر لکھا ہے بدترین جوٹ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا یہ کفر و شرق کا بہتان کائنات کا بدترین جوٹ ہے اس سے بڑا جوٹ ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ پہلی بات تو ہی ہے کہ جس شخص نے سے روایت کیا ہے وہ نہ وہاں موجود ہے نہ اس کا نشان ملتا ہے اچھا ہاں جی اکی سال بعد وہ اسلام لاتا ہے بتی سال بعد اپنے بیٹے کو بتاتا ہے دو جو آیتیں ملائی ہیں اس میں دونوں آیتوں کے نزول کے درمیان چودہ سال کا فاصلہ ہے شان نزول ہی الگ ہے ہاں شان نزول دونوں کا شان نزول ہی الگ ہے اللہ اکبر نہ محل کلام الہی میں چیز مقصود ہے اور نہ نظم نس کے اندر یہ چیز موجود ہے نہ ربط کلام الہی میں کوئی ایسا چیزیں مقصود ہیں یہ روایتیں گڑی ہوئیں جوڑیں گئیں اور اس کے ساتھ نتھی کر دیں گئیں اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں دس سن نبوی تک یہ جو سلسلہ بنا ہے دس سن نبوی کو جناب ابو تعالیٰ علیہ السلام کا وشال ہوتا ہے اب دس سن نبوی کو وشال ہو جاتا ہے وہاں یہ ایف آئی آر بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے حیرت ہے ابھی نزول قرآن کو اس آیت کو جس سے متعلق جوڑی گئی ہے اس کو ابھی تیرہ سال باقی ہیں اللہ اکبر ٹھیک ہے تیرہ سال بعد اور پھر جس کنٹسٹ میں وہ نازل ہوئی ہے وہ بڑا عجیب ہے وہ کفار مکہ کی بد اہدیوں پر سوشل بائیکارڈ کے کنٹسٹ میں نازل کی گئی ہے کہ بھئی یہ بد اہد ہو گئے ہیں اب نقص امن پیدا کرتے ہیں ان سے جناب والا بیزاری کا اعلان کر دو اور یہ اللہ کے غزب کا اظہار ہے اس کا آغاز بھی بغیر بسم اللہ کے ہے اس صورت کا ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ اس کے اندر نہیں ہے فرما بد اہد کا کوئی اہد و پیمان نہیں ہے کوئی معاہدہ نہیں ہے تو اس تسلسل کو بیان کرتے ہوئے پھر آگے چلے گئے ان کے لئے کوئی بھی ہمدردی کا جذبہ محبوب کے دل میں نہیں ہونا چاہیے لونکہ بد اہد ہیں اب نازل ہوا ہے یہ نو سنی ہجری کے بعد غزبہ طبو کے بعد وقوہ ہے وفات عبی طالب کا دس سن نبوی کا درمیان میں ساڑھے بارہ سال پونے تیرہ سال کا فاصلہ ہے اور جو دوسری آیت جوڑی گئی ہے وہ سات سن نبوی سے پہلے یعنی چھ سن نبوی کو ہجری نبوی کو پہلے سورہ حجر نادل ہوئی پھر اس کے بعد یہ نادل ہوئی سورہ انام کے بعد یہ نادل ہوئی اور ڈراما دیکھو کہ اس کا مطلب اور مدائی کچھ ہو رہا ہے کسی آنے والے سفیر کو آپ نے دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں کسی قوم کا سفیر ہوں مشورہ کر کے پھر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی جواب میں یہ فرمائی کہ اللہ تحدیمان آہ بابتہ وہاں سفیر کو اٹھایا حضرت ابو طالب رسل اللہ علیہ وسلم کو جڑ دیا ہے یہ قیامت خیز بناظر ہے تم نے ہی دعا دے سکتے وہاں کے جملہ وہاں جوڑ دی ہاں ہمیں یہ ڈرائی جاتا ہے کہ فلا امام یہ کہتا ہے فلا امام یہ کہتا ہے فلا امام ہمیں اماموں سے ڈرائی جاتا ہے نصوص قرآن کے بعد مقابل کسی امام کی کیا ایسیت ہے اللہ اکبر جب نصوص قرآن نہیں اس محل کو قبول کر اور پھر ان کا کردار یعنی حضرت ابو طالب رسل اللہ علیہ وسلم کا کردار مثلا اس سے پہلی آیت ہے چار سنی نبوی کو نادر ہوئی ہے حبیب اب کھل کے بیان کرو لا الہ الا اللہ کی حرمت کو اور جس من میں شرک دیکھو اس سے دوری کر لو اب چار سنی نبوی سے لے کر دس سنی نبوی تک وجود پیغمبر پیوست رہا کس کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تو خدا کو اتنا ہی نہیں چہتایا کہ یار یہ بھی مچ لکا ہے اللہ اکبر اور پھر اس سے بڑی بات یہ توبہ کرے امت اگر میں قاضی ہوتا تو شاید ان کے قتل کا فتوہ دیتا اللہ اکبر اتنی بڑی حرمت کو پمال کرتے ہیں اب قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب دیکھو نا یہ مقامات ہیں نا یہ حرمت ہے نا یہاں اس نصب صحبت اور معیت کا تصور ہے اس سے اوپر بھی ایک مقام ہے وہ مقام ہے نفس رسول ہونا اس سے اوپر بھی ایک مقام ہے وہ یہ ہے کہ میرے حبیب لوگ صحبت اختیار کر کے صحابی کے ٹائٹل میں آتے ہیں بھئی جو حضور کی صحبت اختیار کریں وہ صحابی اور جس کی صحبت میں خود مصطفیٰ پچاس سال رہیں اللہ اکبر وہ کیا ہوگا اچھا اب قرآن کریم نے ہو شکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری جذباتی کلمات ہیں یہ فرق عقیدت ہے ایسا نہیں تحقیق کا طالب علم ہر چیز جانچ کر اچھا ہاں ایسے نہیں ہے الحمدللہ پورے روبے زمین پر اب یہ پھیلاؤ ہے اور ارسے ابو طالب علیہ السلام ہو رہے ہیں میں حیرت زدہ ہوں قرآن کہتا ہے کہ اہل حبیب علم یجید کا یتیمن فعاوہ سبحان اللہ چونکہ اہل سنت ہوں اور میں یہی مطالعہ کرتوں اہل سنت کی تفاصیر کا حدیث کا بغیرہ میں نے بارہ سو سے زائد تفاصیر دیکھی اس کنٹسٹ میں تو کسی کو سوائے ابو طالب کے اس آیت کا اور معنی نہیں ملا پھر جس معنی کے تصور میں پشکیا گیا کہ آوہ جو ہے اس کا اصل مصدر کیا ہے آوہ کا اصل مصدر اس کا معنی ہے اے زمہ کا الہ امہ کا ابی طالب حبیب ہم نے آپ کو آپ کے عام میں زم کر دیا ہے صحبت کہاں ہے یار زمیت کہاں ہے اس لیے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں عالم اسلام سے بڑے بڑے سکالر کیا اب ابو طالب کو شعبی کہتے ہو میں کہتا ہوں نہیں کہتا کہتے ہو کیوں نہیں کہتا میں نے کہتا کہ شعبیت اگر سے بڑا مرتبہ ہے پھر بھی اس مرتبے ہونے بڑے ہونے کے باوجود بھی قدعہ ابو طالب سے شعبیت بہت چوٹی ہے ان کو انزمامیت کا تشخص دیتا ہے اور آج بھی آپ ایک گلاس پانی کا لے آئیں ایک لسی اپنا لے آئیں دودھ کا میں دونوں کو ملا دیتا ہوں تو ایک تیسری حقیقت ہو گئی لسی اب کوئی کائنات کی تھوری لے آئے کہ پانی کو اس دودھ سے الگ کر دے اور دودھ کو پانی سے الگ کر دے ممکن نہیں ہے تو جب میں گلاس جو پانی والا دودھ میں ملایا دودھ والا پانی میں ملایا کائنات کی کوئی طاقت اس کو ادا نہیں کر سکتی اور جس کو زم کیا ہے قدرت نے اس کو آج بھی وجود ابو طالب سے ذات نبوت جو ہے زم ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ اشکالات فضاء کریں میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا مجھے نہیں پتا کہ وقت دامن میں کتنی گنگیش ہے امت نے اگر امت بننا ہے تو بو طلبی ہو جائے اگر آفیت کے دامن میں آنا ہے تو رسول اللہ کی ماں کی دہلیس پر سجدہ سر رکھے رسول اللہ کے والد گرامی پر بے شک ایسے کیونکہ میں وہاں جو خیر دیکھی ہے یہ تو کتابی الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں یا میری کتاب کے ہیں یا میں کہیں سے لیے ہیں جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا مقام وہ کتابوں سے کہیں بلند ہے اس لیے میں نے ان نفوس قدسیہ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نہ کبھی شیعہ روایات میں دیکھا ہے نہ کبھی سنی روایات میں دیکھا ہے ایسے ہی والدین رسول کا معاملہ ہے تو میں ان نفوس قدسیہ کو خدا کی آیات میں دیکھتا ہوں کیونکہ روایات کا قد بہت چھوٹا ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ میں انتہائی شکر گزار ہوں قاری صاحب آپ کو پرودگار سلامت رکھے حفظ و امان میں رکھے اور عمر بالخیر تعطی فرمائے اور آپ کا سائعہ سلامت رہے تاکہ رہتی دنیا تک طالب علم تاریخ کے حقائق کے روایات کے نہیں بلکہ آیات کے آپ سے لیتے رہیں علم اور حاصل کرتے رہے مودت اور حدت میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں ازارمان آپ کا آپ نے تاہامل کے ساتھ پرے پروگرام کو سنا دیکھا کہیں بھی کوئی فیڈ بیک آپ دینے کے خواہش منت ہو آپ دے سکتے ہیں میں محمد ویسربانی ہمیشہ طلبگار رہوں گا اور اپنے گمان میں یہ سوچ رہوں کہ اس بات کو آپ نے نشر کرنا ہے اشاعت کرنی ہے پیغام کو پھیلانا ہے ویسربانی کو دیجے گا اجازت اللہ کی امان میں